بسم اللہ الرحمن الرحیم کم تولنا کم ماپنا کتنا فرق ڈال لے گا آدمی دو تولہ چار تولہ ایک سر جو ہے اس میں اتنا ہی کرے گا کیا کرے گا اتنی حقیر سی شئے سے اپنا ایمان فروخت کر رہا ہے تباہی ہے بربادی ہے ہلاکت ہے ویل ہے جہنم کی بدترین وادی ہے ان کے لیے جو کمی ڈالتے ہیں وہ تففین اللہ زینہ ازتالو علالنا سے یستوفون وہ کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں ویضا کالوہم اور جب ناپ کر انہیں دیتے ہیں یا وزن کر کے انہیں دیتے ہیں یخصرون تو کبھی کر دیتے ہیں یہ جو ہاتھ کی تھوڑی سی جنبش ہے یہ کیا بتا رہی ہے یا تو اسے یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا اسے یہ خیال ہے کہ موت کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے سیدھی سیدھی بات ہے دو میں کی تیسری سوال کیا ہوگا یہ چھوٹی سی چیز ہے تل کی اوٹ میں پہاڑ یہ ہاتھ کی یہ حرکت بتا رہی ہے کیا ان کا یہ گمان نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا یہ کیسے ہاتھ کی جنبش ہو رہی ہے انہیں بات سے بعد الموت پر ایمان نہیں ہے لیوم عظیم ایک بڑے دن کے لیے انہیں اٹھایا جائے گا جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب کے سامنے کوئی نہیں فاجروں فاسقوں گناہگاروں کی کتاب یا عمال نامہ سجین میں ہوگا عام طور پر سب نے یہی بات سمجھی ہے عمال نامہ کافروں کا عمال نامہ سجین میں اہل ایمان کا عمال نامہ اللیین میں پائران میں اس معاملے میں میں نے جرت کی ہے جسارت کی ہے یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ عمال نامے کے اعتبار سے یہ فرق نہیں ہے تو نتیجہ جو سامنے آیا وہ یہ ہے اصل میں جو روح اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے ہمارے عمال کے اثرات مترتب ہو رہے ہیں وہی روح ہے اس کے اوپر وہ سارے اثرات ہیں کہ جیسے ٹیپ کے اس فیتے کے اوپر میری ساری تقریر جو ہے وہ نقش ہو رہی ہے یہ روحیں جب جائیں گی تو وہ عمال لے کر جائیں گی اپنے ساتھ لیکن ظاہر بات ہے کہ پھر ان عمال کی وجہ سے ان کا معاملہ یہ ہو جائے گا کہ ان پر جو مرتسم ہو چکے ہیں اثرات ان کے حوالے سے زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا روح انسانی پر سبت شدہ اثرات عمل میرے نزدیک یہاں کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے ان کی جو ارواح ارواح کے ساتھ وہ جانے ہوں گی جس کے اندر کے وہ ان کے عمال کے اثرات آگئے ہیں وہ سجین میں ہوں گے سجن کہتے ہیں جیل خانہ تو یوں سمجھئے کہ ایک محافظ خانہ ہوتا ہے ڈپٹی کمیشنر کے دفتر میں جب بڑے پرانی پرانی فائلیں جمع ہوتی ہیں تو سجین وہ بھی محافظ خانہ جیل کی طرح ہوتا ہے اس میں بھی سلاکھیں لگی ہوتی ہیں وماد راکمہ سجین اور کیا تم نے سمجھا سجین کیا ہے کتاب مرقوم لکھا ہوا ہے ایک کتاب ہے لکھی ہوئی یعنی اصل میں وہ پوری جان اور وہ روح جو ہے جس کا کہ ایک مشترک ملغوبہ لے کر فرشتہ جا رہا ہے اسی میں ان کے تمام عمال کے اثرات سبت ہیں کتاب مرقوم ویلن یوم ازل المکذبین تباہی اور ہلاکی اور بربادی ہے اس دن جتلانے والوں کے لئے اللذین یکذبون ابی یوم الدین جزا و صدا کی دن کو وما یکذبو بھی اللہ کل موتد نصیم اور نہیں جھتلاتا اس دن کو مگر وہی کہ جو موتد ہے حد سے تجاوز کرنے والا وہ گناہگار ہے وہ فیس نہیں کرنا چاہتا وہ جو میں نے مثال آپ کو دیا بہترین کہ کبوتر جو ہے بلی کو دیکھنا نہیں چاہتا اب بلی کو وہ غائب تو نہیں کر سکتا بھگا نہیں سکتا اپنی آنکھیں تو بند کر سکتا ہے وہ آنکھیں بند کر لیں اس سے یہ کہ بلی غائب تو نہیں ہو جائے گی اسی طرح یہ اصل میں جو اپنے گناہ ہیں اپنی جو حرام خوریاں ہیں اب چونکہ فیس نہیں کرنا چاہتے قیامت کے دن کو اس لیے اس کا انکار کر دیتے ہیں اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو کہتے ہیں یہ تو پشلوں کی نقلے ہیں وہی باتیں چلی آ رہی ہیں اس کے برق صورت یہ ہو چکی ہے کہ انہوں نے جو کچھ اب تک کمائی کی ہے جو کرتوت کمائے ہیں اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے دل پر زنگ آ گیا ہے اب قرآن کا آئینہ سامنے آیا کیسے جگمگ آئے شیشہ جو ہے وہ تو زنگ آیا ہوا ہے اس کے اندر تو چمک ہے ہی نہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ قلب جو ہے اس کے اندر جو روح ہے اوپر کا شیشہ جیسے چمنی تھی گلوب تھا یا جیسے لال ٹین کی کوئی چمنی ہوتی تھی اس پر دعا بہت آ گیا تو اندر کی روشنی باہر نہیں آ سکتی باہر کی روشنی اندر نہیں جا سکتی اندر وہ چراغ جل بھی رہا ہے تو روشنی تو نہیں آئے گی دعا آ گیا ہے نہ باہر سے کچھ آئے گی تو روح جو ہے وہ اندر ہے لیکن اوپر زنگ لگ گیا ہے قلب کے اوپر وہ زنگ لگ گیا ہے اسی کو ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ان دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے جیسے کہ لوہ پر زنگ آ جاتا ہے اگر پانی پڑتا رہے اس پر تو صاحبہ نے پر گوشا فَمَا جَلَاؤْخَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے رسول ہم جاملی تلواروں کو اگر زنگ لگ جاتا ہم سیکل کرتے ہیں پالش کرتے ہیں پھر جگمگا اٹھتی ہیں تو اس کی بھی کوئی جلا ہے کہ نہیں فرمایا ہاں ہے قسرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن دو چیزوں کی قسرت کرو یاد رکھو مرنا ہے یا حلینا نہیں ہے جانا ہے اور نمبر دو قسرت کے ساتھ قرآن پڑھو یہ قرآن یاد کراتا رہے گا بل رانا علا قلوبہم باقانو یکسبون کل لا انہم عن ربہم یوم ازل محجوبون کوئی نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے قیامت کے دن ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا دیدار اللہ تعالی کا یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ سورہ قیامہ میں جو کہا گیا ہے کہ وہ جو نیک وکار ہوں گے وجوہ یوم ازل ناظرتن لاربہ ناظرہ اہلِ ایمان کو این میدانِ حشر میں بھی دیدارِ الٰہی کی یا اللہ کی کسی خاص شان کی کوئی ایسا مشاہدہ کرا دیا جائے گا جس سے کہ قیامت کے جو بڑے ہی سخت شدید جو مراحل ہیں ان کے لئے آسان ہو جائے گا میرے ندیگ جو بھی ہمارے عام مفسرین کی رائے ہیں وہی ندیگ درست ہے کہ اہلِ ایمان کے لئے میدانِ حشر میں بھی اللہ تعالی کا دیدار ہے لیکن یہ لوگ جو ہیں اسی وقت جبکہ یہ بھی کھڑے ہوں گے یہ نہیں دیکھ سکیں گے جیسے نقصہ آیا تھا سورہ نون میں جب پنڈلی کھولی جائے گی جو اہلِ ایمان ہوں گے وہ فوراً سجدے میں گریں گے جو پہلے سے سجدے کرتے تھے عادی تھے اور وہ لوگ جو ان کی کمریں تختہ ہو کر رہ جائیں گی وہ اگر چاہیں گے بھی سجدہ سجدہ نہیں کر سکیں گے قَلَّا اِنَّهُمَ الْرَبِّهِمْ يَوْمَئِذِلَّ وَاحْجُوبُونَ سُمَّا اِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمُ پھر انہیں جھوم دیا جائے گا دو زخمے گویا کہ یہ مرحلہ دو زخمے داخلے سے پہلے کا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ میدانِ حشر کا ہے سُمَّا يُقَالُوا حَذَرَ لَذِكُنْتُمْ بِهِ تُقَذِّبُونَ اور پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جس چیز کا کہ تم تقزیب کرتے تھے جھٹلاتے تھے کہ نہیں کچھ نہیں ہے کوئی جدا سزا نہیں کوئی دوزخ نہیں کچھ نہیں صدق اللہ العصیم